موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وبہی نستعین وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وآلہ وآصحابہ اجمعین ومن تبعہم بے احسان الہیوم الدین ناظرین کرام میں ہوں عبدالوحید بن محباللہ ندوی آئی پلس ٹی وی کے میزبان کی حیثیت سے حاضر ہوں اور پیش ہے آپ کے لئے صیرت صحابیات اس بزم میں ہم جس اہم ہستی کے تعلق سے گفتگو کریں گے وہ ہیں ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ جو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں اس طرح سے انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ ہیں اس طرح سے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خاہرے نسبتی ہیں ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سالی ہیں ان کے بیٹے قیس اور ان کے شوہر عمر بن قیس دونوں غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور یہ دونوں خوشنصیب غزوہ احد میں بھی شریک ہوئے اور جامع شہادت نوش کی ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی باوفا صدق و صفا کی پی کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سرشار تھیں ان کی پہلی شادی عمر بن قیس بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی جو رسول اللہ صلی اللہ کے جلیل القدر صحابہ کرام میں شمار ہوتے ہیں عمر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے اسی طرح سے غزوہ احد میں شریک ہوئے اور اسی غزوہ میں انہوں نے جامع شہادت نوش کی عمر بن قیس سے ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ کے دو صاحب زادے ہوئے ایک تو قیس بن عمر اور دوسرے عبداللہ بن عمر پھر جب غزوہ احد میں وہ شہید ہو گئے تو ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ مشہور جرنیل صحابی عمر بن سابت سے ہوئی عمر بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ مشہور جرنیل گزرے ہیں اور ان سے ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک فرزند محمد پیدا ہوئے ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالہ لگتی تھی ان کا گھر قبع میں تھا اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب قبع تشریف لائے تو آپ کے گھر میں تھوڑی دیر کے لئے قیام فرمایا ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت نبوی سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا اور اپنی بہن ام سلائم کی طرح سے یہ بھی مدینہ منورہ میں اسلام قبول کرنے والی خواتین میں پیش پیش رہی تھی ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتی ہیں یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے ایک موقع پر کسی صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی خاص وجہ ہے کہ آپ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تشریف لے جایا کرتے ہیں آپ نے اس کی دو وجہ بتائی ایک تو یہ کہ وہ میری خالہ ہیں اور خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے اس لیے میں جاتا ہوں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بیر معونہ میں ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ کے دو بھائی شہید ہوئے تھے کفار و مشرقین نے ان دونوں بھائیوں کو جو قاری اور داعی تھے جنہیں مشرقین بلا کر لے گئے تھے اور دھوکے سے انہیں شہید کر دیا تھا اس کا اثر اتنا زیادہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی دلداری کے لیے ان کی خاطر مدارات کے لیے جایا کرتے تھے اور ام حرام بنت ملحان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر بے انتہا خوش ہوتی تھی ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں آرام فرمایا جب آپ لیٹ گئے تو انہوں نے آپ کے بالوں میں کنگھی کرنا شروع کیا وہ کنگھی کرتی رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ عمل باعث تسکین ہوا آپ سو گئے جب بیدار ہوئے تو مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے پوچھا میرے ماں باپ آپ پر فیدا ہوں کس وجہ سے آپ مسکرائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میری امت کا ایک گروہ سمندر پر ایسے ہی سوار ہے جیسے بادشاہ اپنے تخت پر سوار ہوتے ہیں اور وہ اللہ کے دین کو دور دور تک پہنچائے گا وہ اللہ کی سرزمین پر اسلامی نظام قائم کرے گا ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ میں بھی انہی میں سے ہو جاؤں اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کا پہلا گروہ جو بحری جہاد کرے گا وہ سب جنتی ہوں گے اسی لالچ میں ام حرام نے یہ درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے بھی دعا فرمائیے تاکہ میں اس بحری مہم میں شریک رہوں اور اس بہانے مجھے جنت مل جائے صحابے کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور صحابیات کو جنت کی ایسی آرزو اور خواہش تھی کہ اس کے پیچھے وہ تمام نیک عمال کیا کرتے تھے اور وہ اس کے لئے جویا ہوتے تھے کہ کوئی ایسا عمل ملے اور ہم اسے کر گزریں اس کے نتیجے میں اللہ کی رضا ملے رضا کے نتیجے میں اس کے نعمتوں کے مظہر جنت سے سرفراز ہوں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا فرمائی اور آپ پھر سو گئے جب آپ بیدار ہوئے تو مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے پھر ام حرام بنت ملحان نے پوچھا میرے ماباپ آپ پر فدا ہوں کس چیز نے آپ کو ہسایا اور خوش کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی بات دہرائی کہ میری امت کا ایک گروہ وہ سمندر پر ایسے ہی سوار ہوگا جیسے بادشاہ اپنی تختوں پر سوار ہوتے ہیں اور وہ بحری جہاد کرے گا اور میری امت کا وہ پہلا گروہ جنتی ہوگا پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ میں بھی انہی میں رہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان میں کے پہلے گروہ میں رہو گی گویا اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دے دی ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خواہش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سولہ سال بعد پوری ہوئی جب سن ستائیس ہجری میں خلیفہ ثالث عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبرس پر چڑھائی کی اور بحیر روم میں کشتیاں ڈال دیں ایک بحری بیڑا بنایا زبردست بحری بیڑا بنایا اور قبرس پر اس لیے غلبہ حاصل کرنا ضروری تھا کیونکہ روم کے بہت سارے علاقے مسلمانوں کے زیرے نگی آ گئے تھے اب قبرس ہی ایسا تھا کہ جہاں سے رومی مسلمانوں کے سلطنت میں کچھ تباہی مچا سکتے تھے اس لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اولاً عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی تھی کہ مجھے قبرس پر حملے کی اجازت دی جائے لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت نہیں دی پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگی تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی چنانچہ سن ستائیس ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبردست بحری بیڑا تیار کیا اور اس میں صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد شریک ہوئی اس میں ابو ذر غفاری بھی تھے اس میں اور دوسرے صحابہ کرام تھے جب ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتا چلا تو وہ بھی شریک ہوئیں اور ان کے شوہر عبادہ ابن سامت بھی شریک ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے سردار تھے ان کی اہلیہ بھی شریک ہوئیں اور اس طرح سے یہ بحری بیڑا قبرس پر لنگر انداز ہوا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے انہیں کامیابی ملی ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر زبردست جذبہ جہاد تھا یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کئی جنگوں میں شرکت کی تھی وہ زخمیوں کو پانی پلاتیں وہ زخمیوں کی مرہم پٹی کرتیں وہ مجاہدین کے لئے کھانا تیار کرتیں ضرورت پڑتیں تو دو بدو جنگ کرتیں اور ان کے اندر جہاد کا ایسا جذبہ تھا کہ جب قبرس کے لئے فوجی مہم بھیجی گئی اس وقت ان کی عمر خاصی زیادہ تھی لیکن جہاد کے جذبے نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری نے ان کے لمبی عمر ہونے میں ان کے معمر ہونے میں رکاوٹ نہیں ڈالا اور وہ اس مہم میں شریک ہوئیں اور اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اس مہم میں سرخ روئی اور کامیابی عطا فرمائی ناظرین اے کرام ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ جہاد ہمارے اور آپ کے لئے اسوا اور نمونہ ہے جہاد کا مطلب صرف یہی نہیں کہ تلوار سے جدال و قتال کیا جائے جہاد کا مطلب کوشش کرنا ہے جہاد کا مطلب یہ ہے اپنے نفس کے خلاف اللہ کی رضا کے لئے عمل کرنا جہاد کا اصل مرحلہ تو اپنے نفس ہی سے شروع ہوتا ہے ہم پہلی فرصت میں یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جہاد صرف تلوار سے ہے ایسا نہیں ہے جہاد بھی نفس سب سے افضل ہے البتہ جہاد بھی صیف یہ جہاد کی آخری شکل ہے ہم لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ کفاروں مشرقین سے بھیڑ جاؤ کفاروں مشرقین سے قتال کرو لیکن اس سے پہلے ہی جہاد شروع ہو جاتا ہے اور جہاد کے لئے ضروری ہے کہ آدمی سب سے پہلے اپنے آپ سے جہاد کرے اپنے خواہشات نفس سے جہاد کرے اپنے نفس امارہ سے جہاد کرے اپنے منچاہی خواہشات سے جہاد کرے اور جہاد کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کو مقدم رکھے ناظرین کرام جہاد کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں جو غلط خواہشات ہیں ہمارے دلوں میں جو غلط آرزویں اور امنگیں ہیں ہمارے دلوں میں جو بیجا خیالات ہیں جو بیجا تعویلات ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کی جائے اسی لئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے اپنا معبود کس طرح بنا لیا غلط خواہشات کے ذریعے غلط آرزووں اور امنگوں کے ذریعے بیجا تعویلات کے ذریعے اس لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس کے خلاف بھی جہاد کریں ضروری ہے کہ بیجا آرزووں اور امنگوں کے خلاف جہاد کریں ناظرین کرام ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ کے جذبہ جہاد کی تعریف کی جائے گی کہ انہوں نے قبر سنی میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کی وجہ سے قبرس کی فتح میں حصہ لیا اور انہوں نے بحری جہاد میں شرکت کی جب وہ قبرس پہنچیں تو ایک روایت کے مطابق جہاز سے جیسے ہی اتریں انہیں خچر پیش کیا گیا وہ سوار ہو رہی تھی کہ اس سے گر پڑیں اور اسی کے صدمے میں ان کی وفات ہو گئی اور دوسری روایت اور غالباً یہی زیادہ صحیح روایت ہے کہ جب وہ قبرس فتح کر کے لوٹ رہی تھی تب وہ خچر پر سوار ہوئیں اور خچر سے گر پڑیں اور اسی میں ان کی وفات ہو گئی اس طرح سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی کو پا لیا اور اپنے آپ کو جنت کا حق دار ثابت کر لیا دنیا ہی میں زبانِ رسالت سے ان کو جنت کی بشارت ملی ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ عیسار و قربانی کا مجسمہ تھی یوں تو انسار سراپا عیسار تھے سراپا قربانی تھے اللہ تعالی نے ان کے اس جذبے کو اپنی کتاب مبین میں شامل کر لیا اور قیامت تک کے لیے وہ آیات جن میں انسار کے عیسار و قربانی کا تذکرہ ہے وہ پڑھی جائیں گی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اور اسی آیت کے شروع میں فرمایا اس میں انسار ہی مراد ہیں جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دیا مہاجرین سے معاقات کی اپنے پھلوں کے باغات ان کے حوالے کیے معاقات کے نتیجے میں کئی صحابے کرام تھے جنہوں نے یہ پیشکش کی کہ میری دو بیویاں ہیں میں ایک کو طلاق دیتا ہوں آپ اس سے نکاح کر لیجئے یہ اتنا آسان کام نہیں تھا یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا تھا جب اللہ تعالی کی توفیق اور مدد شامل حال ہوتی اور یقینا اللہ تعالی نے انسار کے اس جذبے کو قبول فرمایا ورنہ یہی انسار تھے ان کے دو قبیلے تھے آوس اور خزرج جو مددوں سے باہم برسر پیکار تھے جو مددوں سے باہم دست و گریبہ تھے اور یہود ان کے درمیان دشمنی کی آگ لگاتے رہتے تھے اسی کی وجہ سے ان کے ہاں بغاس کی طویل جنگ ہوئی تھی لیکن اللہ تعالی نے اپنے حبیب اور خلیل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعصد کے ذریعے تھے ان کے دلوں کو ملا دیا اور وہ قومیں جو مددوں سے باہم دست و گریبہ تھیں ایک دوسرے کی دشمن تھیں وہ بھائی بھائی ہو گئے اسی لئے اللہ تعالی نے فرمایا وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَا انصار کے عیسار میں ہمارے اور آپ کے لئے یہ عسوہ اور نمونہ موجود ہے کہ ہمیں بھی اپنے بھائیوں کے لئے عیسار کرنا چاہیے ہمیں بھی ان کے مفادات کو مقدم رکھنا چاہیے خاص طور سے ان کے دینی مفادات کو مقدم رکھنا چاہیے اور ان کے لئے ہمیشہ خیر سگالی کے جذبات ہونے چاہیے اس ملک میں ہم رہتے اور بستے ہیں یہاں کے انسانوں کے لئے بھی ہمارے دل میں جذبات ہونے چاہیے ان کی رشد و ہدایت کے لئے تڑپ ہونی چاہیے ان کی ہدایت کے لئے ہمیں کوشہ رہنا چاہیے دعوت اسلام کو ان تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ کہ دل میں جہاں جہاد کا عظیم جذبہ موجزن تھا میں اس تعلق سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بڑی آسانی سے اور بڑی جلدی سے جہاد بسیف کے لئے تیار ہو جاتے ہیں لیکن ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جہاد بسیف سے پہلے بھی اور مرحلہ ہے وہ جہاد بھی نفس ہے ہمیں اپنے نفس سے جہاد کرنا چاہیے اپنی غلط عارضوں اور اومنگوں سے جہاد کرنا چاہیے اپنی غلط خواہشات سے جہاد کرنا چاہیے اور اسی کے لئے اللہ تعالی نے فرمایا رہا وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور نفسانی خواہشات سے باز رہا ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہے یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم جہاد بھی نفس کریں اپنے نفس کو نفس امارہ ہے تو اسے کچل دیں اپنے نفس کو جب اس میں غلط خواہشات ہیں تو اسے دبا دیں اپنے نفس کو اسلام کے مطابق ڈھال لیں یہی آج کی سب سے شدید ترین ضرورت ہے ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں یہ عصوہ اور نمونہ ہے کہ ہمیں بھی دین پر ایسے ہی مر مٹنے کا جذبہ ہونا چاہیے جیسے ان کے یہاں تھا کہ قبر سنی میں بھی وہ اللہ کے راستے میں نکلنے سے باز نہیں آئیں اور انہوں نے بحری سفر میں مجاہدین کا ساتھ دیا اور اسی بحری سفر میں ان کی وفات ہوئی اور اس طرح سے شہادت کے بلند مقام پر فائز ہوئیں ناظرینِ کرام صحابیات کی یہ سیرت ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنی زندگیوں میں انقلاب لانا چاہیے ہمیں اور آپ کو کچھ کر گزرنے کا اپنے اندر ملکہ اور شعور پیدا کرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو انقلاب لانے کی ضرورت ہونی چاہیے اور وہ انقلاب اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے اپنے خاندان سے شروع ہوتی ہے اور وہ انقلاب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف لوٹو اس کی خوشنودی کی طرف لوٹو اس کے دین کی طرف لوٹو سنتوں کی طرف لوٹو دین کا بول بالا کرو دین کو اپنے معاشرے میں نافذ کرو اپنے گھر کو دین کا آئینہ بناو ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ جہاں مسلمان خواتین کے لیے اسوا اور نمونہ ہیں وہیں مسلمان مردوں کے لیے بھی اسوا اور نمونہ ہیں ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جس جس طرح انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی جس طرح انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی جس طرح سے انہوں نے دین کو پھیلایا جس طرح سے انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا جس طرح سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی اور جس طرح سے انہوں نے یہ سمجھا اِنَّ اللَّهَ شْتَرَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَا نْفُسَهُمْ وَا مُوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ آج ہمیں بھی اس فکر کو سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ صلاحیت دی ہے علمی ہو مالی ہو سیاسی ہو اقتصادی ہو معاشی ہو معاشرتی ہو ساری صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صرف کرنا چاہیے حتیٰ کی یہ جان بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اسے اسی کے راستے میں خرچ ہونا چاہیے سچ کہا ہے شاعر نے جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا ہمیں اور آپ کو اپنی زندگیوں کو اپنی صلاحیتوں کو ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے تب ہی یہ ممکن ہے کہ اللہ کے دین کا غلبہ ہو تب ہی یہ ممکن ہے کہ اللہ کے دین کا بول بالا ہو آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم صحابیات کی سیرتوں کو اسوا اور نمونہ بنائیں ضرورت ہے اس بات کی صحابے کرام کی زندگیوں کو اپنے سامنے رکھیں ان کو اپنا مشعل بنائیں ان کی اقتداء کریں ان کے نقش قدم کے مطابق زندگی گزاریں تب ہی سرخروی اور شاد کامی ہاتھ آئے گی ناظرین کرام آج ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ صحابیات کی زندگیوں میں ہمارے لیے عیسار کے خلوص کے محبت کے صدق و صفا کے امانت و دیانت کے جو درخشہ نمونے اور جو درخشہ پہلو ہیں انہیں ہم اپنی زندگیوں میں اتار لیں انہیں ہم اپنی زندگیوں میں نافذ کر لیں کہ یہی ایمان کا تقاضہ ہے اور اسی کے ذریعے ہماری زندگیاں بامقصد ہو سکتی ہیں اور اسی کے ذریعے ہم اپنے نسب العین کو پا سکتے ہیں یقیناً ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بہن ام سلیم بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کی زندگیوں میں مسلمانوں کے لیے بہترین اسوا اور نمونہ موجود ہے کس طریقے سے ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشہور صحابی عبادہ ابن سامت کا ساتھ دیا اور کس طرح بحری بیڑے میں ان کے ساتھ گئیں اور اس سے پہلے اپنے پہلے شوہر عمر بن قیس ابن زید کا ساتھ دیا اور غزوات میں بدر میں احد میں کس طرح سے ان کا ساتھ دیا یہ ہمارے لیے بہترین اسوا ہے اس لیے ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں ان نمونوں کو جگانے کی ضرورت ہے اپنی عملی دنیا کو آباد کرنے کی ضرورت ہے یہ سیرت کا موضوع اسی لیے ہوتا ہے تاکہ ہم اس کے آئینے میں اپنے آپ کو تیار کریں سیرت کا موضوع اسی لیے ہوتا ہے کہ اسے پڑھ کر کے اپنے آپ کو تیار کریں سیرت کا موضوع ایسا بہترین موضوع ہے جس میں قوموں کی امنگیں پوشیدہ ہوتی ہیں جس میں قوموں کی کلچر اور قوموں کے حالات مزمر ہوتے ہیں سیرت ہی کے ذریعے سے قوموں کا تعارف حاصل کیا جاتا ہے افراد کا تعارف حاصل کیا جاتا ہے اور ظاہر ہے دنیا کی سب سے بہترین نسل دنیا کی سب سے بہترین قوم صحابہ اور صحابیات کی قوم تھی زبانِ رسالت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس قرنی تم اللذین یلونہم تم اللذین یلونہم سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ پھر اس کے بعد والوں کا زمانہ اور پھر اس کے بعد والوں کا زمانہ ہے ظاہر ہے یہ وہ قرون ہیں جو مشہود لہو بالخیر ہیں یہ وہ زمانے ہیں جن کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی بشارت بھی ہے تو اب اس قرون کے رہنے والوں کی سیرتیں بھی ہمارے لئے اسوا اور نمونہ ہیں اور ان سیرتوں کے ذریعے ہی اپنی گمگشتہ راہ کو اپنی کھوئی ہوئی منزل کو ہم پاسکتے ہیں اس لئے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم صحابہ اور صحابیات کی سیرتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کریں اس کے مطابق زندگی گزاریں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اقول قولی حذا و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین ف استغفروہ من کل ذنب انہو ہوا الغفور الرحیم و صل اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلا آلہ و صحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الہم الدین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ